بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج جو آپ کے لئے ایک ریسپی لے کے آئے ہوں وہ ہے کوفتہ کری اور یہ کوفتہ کری پی ایک شوشل طریقے سے بنائی گئی ہے جو کہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آئیے میں آپ کو اس کے انگریڈنز دیکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آج کوفتے بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت بہترین کوفتے بنیں گے یہ دیکھیں کہ یہ میں نے کیمہ اپنا دھوکے اچھی طرح رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون میرچلی ہے ہاف ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون یہ گرم مسالہ ہے اسی کے ساتھ یہ دھنیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہے یادرک باریک کٹا ہوا اور یہ پیاز ہے باریک کٹی بھی تقریباً دو ٹیبل سپون اور یہ تین ٹیبل سپون اس میں چنہ اور خش خش پساو رکھا ہے اس کو میں اس میں مکس کروں گا کوفتے بناوں گا آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو ایک بات اور بتا سا جلوں کہ آپ جب بھی یہ کام کریں کیونکہ یہ گلس بینکر نہیں کیا جا سکتے تو اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ہاتھ سے ہی کرنا ہوتا ہے اور ہاتھ سے صحیح بنیں گے یہ کفتے بننا نہیں بنیں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیاز میں نے پہلے اس کو میں نے جیسے آپ انڈے کا کاٹتے ہیں اس طرح یہ کاٹا پھر اس کے بعد چھوڑی سے باریک کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر میں کرنے کے بعد کپڑے سے بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں تو یہ جو پیاز ہوتا ہے یہ اس کو نرم کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ بھی آج آپ کو بتا دوں ایک یہ اور ایک آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دھنیا آ گیا اور یہ جو ہے یہ بھی اس کو پیاز کو اس کو کوفتے کو نرم بھی کرے گا اور ساتھ ہی اس کو یہ جوائنٹ کرنے کے لئے بھی کوفتے کے لئے بہتین ہوتا ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لئے دکھاتا جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کے کو کوفتے بنائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اور اب میں اس کے کوفتے بنائوں گا چھوٹے چھوٹے اور بنانے کے بعد پھر اس کے بعد جو اس کا مدبہ ہے شوروہ بنائوں گا وہ بھی ایک الگ طریقے سے بنے گا کیونکہ آپ نے بہت سارے شوروہ بنتے دیکھیں گے لیکن جو آج بنے گا وہ انشاءاللہ اب سب کہیں گے کہ واقعی جا الگ ہے یہ دیکھیں ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اتنے بڑے ایسے پیچھ لے لینے کہ اس طریقے سے اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ پہلے اس کو اس طریقے سے دبانا ہے جیسے میں دبا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے مٹھی میں دبایا جائے گا جب یہ مٹھی میں دبا لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایسے مٹھی میں دبانے کے بعد پھر اس کو ایسے کرنا ہے ایسے خوب اچھی طرح تاکہ یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز اب یہ دیکھیں آپ اس کا کوئی جوائن نہیں کوئی کچھ نہیں آپ کو نظر آئے گا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو پہلے میں نے مٹھی سے دبا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو یہ گول کر دیا ہے یہ آپ کے پھٹے گا نہیں زیادہ ورنہ کفتے اومن ہوتا ہے کہ پھٹ جاتے ہیں اس طرح ابھی میں بناتا جاتا ہوں اور آپ کو پھر میں تمام کفتے بنانے کے بعد دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کفتے بنا چکوں میں اور اس کے بعد اب میں اس کو پکانے کی طرف جاؤں گا تو آپ کو بتاتا جاؤں گا وہاں کی انگریڈنگز اور کیا کس طریقے سے میں نے بنانا ہے آج انشاءاللہ آپ جو کفتہ بنا کے دکھاؤں گا وہ بنائیے گا اور کھا کے پھر مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ریسی پی دوسروں تک بھی شیئر کرتے جائے ہیں تاکہ لوگ میری بہن بیٹیوں کو فائدہ ہو سکے کہ وہ دیکھیں کہ ایک نئی چیز بنے ان کے گھر میں تو ان کا بھی نام پیدا ہو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کے انگریڈنگز ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آج کفتہ بنا رہا ہوں تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ پیان میں نے لیے دو عدد اسی کے ساتھ گرم مسالہ ہے یہ ہاف ٹیٹ سپون دو چمچ لیے میں نے یہ آپ کو جو بتایا تھا کہ یہ چنہ ہے اور خش خش ہے اور اسی کے ساتھ یہ دھنیا گارنش کے لیے ہری مرچ ہے یہ اوپر سے ڈالوں گا تاکہ تھوڑی نرم ہو جائے گی اس کا ٹیس آئے گا اسی کے ساتھ یہ آئل میں نے لیا ایک کپ دو ٹیبل سپون لیا ہے لال مرچی کا پاورڈر اور یہ ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے نمک ہاف ٹیبل سپون لیا ہے حلدی اور تقریباً یہ ٹیمائٹر ہیں ایک پاؤگی گری اور یہ میرے یہ کوفتے آپ کو جو میں نے بتایا تھا یہ بنا کے رکھے ہیں میں نے اور یہ میرے ساتھ ہے حلد دھنیا پاورڈر یہ ہے ایک ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون ہے لسن ازرکا پیسٹ تو یہ ہے آج کی میری انگریڈنگز اور اس کے بعد چلتے ہیں پاکانے کی طرف ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے آئی لے رکھا ہے ایک کپ اور یہ میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہا ہوں گا کہ یہ پیاز پیاز میری تھوڑا سی ہو جائے پھر اس کے بعد میں دوسرے مسارے ڈالتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیاز دیکھیں میرا ہو چکا ہے براون ہلکا براون ہو چکا ہے تو یہ زیادہ براون نہیں کرنا یہ سوڑا 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 تاکہ یہ آپ کا خوشبو اور جائے کے لئے اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پیاز میں نے براون کر دی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ میں اس میں لسن بھی ڈال دیا ہے اور اب یہ دیکھیں میں اس میں دمار رہا ہوں یہ آپ نے یہ ساتھ یہ دمار رہا بھی دل گئے اور ان کو میں اس کی طرح چلاتا رہا اور مسارے ڈال تا رہا ہے یہ دیکھیں گا اب یہ اس میں ہلت یا میں نے جو ہاف شفون دیا تھا وہے � Watts یہ میں دیکھیں یہ دیکھیں ہستنا چھتا ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اشte اللہ آپ دیکھتے رہیں بہت کیاری چیز نہیں کیا ہم تکے لئے اور یہ دیکھیں یہ لال میری پودوں ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھے یہ دیکھیں یہ بھی میں Hamas tekター یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ اس میں اس جو اس دنیا پاڑو جو میں نے لیا تھا یہ بھی اس دنیا پاڑو کہ میں یہ دلنے کے بعد دیکھیں میں اس کو بھونوں گا اور چھوٹی در بھوننے کے بعد میں آپ کو اس کو نئی ترکیب بتاؤں گا جس سے آپ کے موں میں نہ تو پیاز آئے گی نہ تو مارڈر آئے گا نہ کوئی اور چیز آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ تو خود محسوس ہوگا کہ واقعی یہ نئی چیز ہے اور اس کے لیے میں نے کیونکہ بہت تجربے کی ہوئے ہیں میں شیف ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس تجربوں کی بنیاد پہ ہی مجھے مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپیشٹ کیا ہے ہوتل سے بھی اور دوسری اگوہ سے بھی ابھی دبائی میں میں نے ایسے ہی سالن بنا کے بہت سارے پیشت کی ہیں جو کہ ساؤٹ انڈین کے ہوتے ہیں جو کیا ہے وہ ان کا طریقہ الگ ہے لیکن میں نے اس طریقے کو بھی چینج کیا وہاں پہ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ میرا مسالہ یہ دیکھیں آپ اچھا ہوتا جا رہا ہے اب یہ ٹماٹر زرہا سا وہ ہوگا اور اس کے بعد میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا میں کیا پڑھوں گا دیکھیں ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسالہ میرا کافی حد تک بھن چکا ہے اور یہ دیکھیں اوئل ہوگا رہا ہر چیز الگ الگ ہوتی جا رہی ہے اب میں اس کو تھوڑی جیسے تھنڈا کروں گا تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو گرینڈر میں گرینڈ کروں گا گرینڈ اس لیے کیا جائے گا کہ اس کی کوئی بھی چیز جیسے چھل کا ٹماٹر کا یا کوئی پیاز کوئی چیز آپ کے موہ میں نہیں آئے گی یہ ایک نئی وہ ہے جدت کے ہم نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کیا چیز اچھی کر سکتے ہیں تو یہ اچھا کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے یہ سوچا اور کیا الحمدللہ کامیاب بھی رہے تو آج میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے آج ماشاءاللہ چال روز ہے آپ کے گزر چکے ہیں ہمارے بھی گزر چکے ہیں اور انشاءاللہ کل پانچویں سہری کے لیے یہ میرا انتظام ہو رہا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پانچویں سہری جو ہے وہ کوفتوں کے سالنس ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی اچھی پیاری ریسیپی آپ کے آج ملی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بنائیں اور بنا کے ٹریس کریں اور پھر مجھے بتائیں اس وقت آپ یک دنگ کریں بہت پیاری کوئی کوئی اس سے اٹھ رہی ہے اور ابھی میں جب آپ کو دس سرپ پانچ منٹ اس کو تھنڈا کروں گا اور تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو گرینڈ کروں گا جو کہ میں آپ کو دکھا دوں گرینڈ کرنے کے بعد اس کا کس طریقے کا شکل بنے گی وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں جو ہے ابھی جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے میرے پاس یہ دیکھیں کہ یہ چینہ اور خشکش یہ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں اب اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلل دیکھیں گے آپ کو کہ کلل کتنا چینج ہوگا یہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشت ہوگی اور بھی بہت ساری ریچپی ہیں جو کہ ابھی تک آپ کو شاید نہیں ملی ہوں گی کہیں گے اور مل بھی جائیں گی بہت مشکل سے ملتی ہیں وہ بھی بنا کے دیکھوں گا کوشتے کہ یہ دیکھیں گے اب کلل آپ نے دیکھا اس کے ڈالنے سے کتنا چینج ہوئے اور یہ ہی کلل ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ دیکھیں گے تو اور پیانا لگی گا یہ دیکھیں گا یہ مسالہ میرا گریڈی پہ ہے اب میں اس کو گرینڈ کروں گا اور میں چولا بند کر رہا ہوں چولا بند کر کے پھر میں آپ کو پھر میں آپ کو انشاءاللہ پھر میں یہ بند کر دیا ہے میں نے چولا اور اب میں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پانچ سے سات میرے لگیں گے اسے تھنڈا ہونے میں اور میں بہت شکر بزار ہوں اپنے بہن بھائیوں کا کہ جو اس پروگرام کو میرے بہت شوق سے اور بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کمنٹس بھی کر رہے ہیں اس میں ہمارے سکندر صاحب ہیں اس کے علاوہ وی ہی کوئی چینل ہے یا کیا ہے ان کا بھی آتا رہتا ہے راجہ رانی صاحبہ ہیں لائبہ کیرن صاحبہ ہیں یہ بھی ہمیں میسج کرتی رہتی ہیں ہر ایٹم پہ جو بھی ہم بناتے ہیں اس پہ لازمی ہم کے کمنٹس آتے ہیں تو میں بہت شکر بزار ہوں آپ بہن بھائیوں کا کہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں اور میرے چینل کو تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو میری ریسیپ یہ ہیں ان کو دوسروں لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ جو میری بہن بیٹی ہیں جن کو بچاریوں کو کچھ بنانا نہیں آتا وہ بنانا سیکھ جائیں اور اچھے طریقے سے بنائیں تاکہ اپنے سسرال میں یا اپنے گھروں میں ان کو بہت اپیشیٹ کیا جائیں بہت شکریہ اور آگے میں جو بناتا ہوں تو آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی جو ایک کپ میں نے آئی لیا تھا اس میں تھوڑا اور سائل کی میں نے مٹھایا تھا بالکل تھوڑا تھا یعنی کہ دو سے تین چمچ ہوگا تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ یہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس اپنا جو پیسٹ تھا جو میں نے آپ کو مسارہ بنا کے دکھایا اس کو میں نے اس طریقے سے یہ پیس آیا یہ دیکھیں آپ اور اس کا کلر دیکھیں آپ کو کلر سے اندازہ ہوگا کہ اس کو پیسنے سے کیا فائد پڑا پڑا اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اس میں جو ہے مطلب ہے درہا سی بھی کوئی چیز ہوں میں نہیں آئی اور آپ کا کوفتہ بہترین ہوگا اب یہ دیکھیں اب اس مسارے کو میں آئے اس طریقے سے یہ بھون دوں گا ایک یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پانی جو جگ میں نکالی گیا اس کو ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی دیر میں بھونوں گا اور جب بھون جائے گا اس کے بعد میں اس میں شورور ہے ڈال کے اس کے بیو بھی بتا ہوں گا آپ کو کہ کس طرح کر رہا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ اب میں تھوڑی دیر اس کو پاہ سے دو سے تین سے چار منٹ لگیں گے یہ بلکل بھن جائے گا ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میرا مسالہ بلکل ڈیٹ گئے چکا ہے اب میں اس میں تین کپ تقریباً پانی ڈالوں گا وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شوربہ یہ دیکھیں شوربہ بھی ہمارا گاڑا ہوگا پتلا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جو یہ پیسا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا شوربہ بھی گاڑا ہوگا اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خشخواہ ڈالی ہے یہ بھی بہت فائدہ من چیز ہے ہمارے لئے جس ہم کے لئے ہمارے ہر چیز کے لئے بہت فائدہ کرتی ہے تو اسی کے ساتھ میں نے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پکاؤں گا اور جب یہ پکنے لگے گا اسی کے ساتھ میں نے پھر کوئی کافتی اٹھ کرنے بسم اللہ حمان الرحیم یہ دیکھیں میں نے میں آپ کو بتاتے ہیں چاہلوں کے دیکھیں یہ کوفٹوں کا پانی ہے اب یہ دیکھیں بائل ہو رہا ہے اور اس کے بائل ہوتے ہوتے ہوں تاکہ یہ نہ ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے میں نے اس میں کیا کروبارا ہوں اب میں نے کیا چالانا نہیں ہے چمچ سے کچھ بہنیں میری جو ہیں وہ چلا دیتی ہیں اور چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کوٹ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہلانا ہے یہ اس طرح ہلاتی جائیں گی اور یہ پکتا جائے گا یہ تھوڑے در پکے گا اس کے بعد آپ اس کو بند کر کے اور وہ کر سکتے ہیں اپنے گارنے شغارہ جو بھی ہے ہردنیا ہے ہری مرچے ہیں ہری مرچے میں اس میں اس لیے اٹھ کر دیتا ہوں کہ تاکہ اس کی خلپو جو ہے ہری مرچوں کی وہ اس کے اندر آ جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے ساتھ ہری مرچے یہ لیے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ڈال دوں گا یہ نرم ہو جائے گی اور اس کے خوچبو جو ہے مہد جو ہے وہ اس مسال میں آ جائے گی اب جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا بالکل ریڈی پہ ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کوئی کوفتہ اس میں ٹوٹا نہیں ہے یہ دیکھیں اور یہ گرم مسالہ میں نے اس میں لگا دیا چاہتا اور اسی کے ساتھ میں اس میں ہر دنیا جو میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں لگا دیا ایسے لگا کے اور پھر میں اس کو ہلکا سا ایسی چلاؤں گا جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہم نے چلانا ہے یہ دیکھیں اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی بہنیں کچن وید می تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی میرا ہر پروگرام دیکھتی ہیں اور میں اپنے ایک بہت ہی موت پر شیف کا نام لینا چاہوں گا آج اپنے بہت پیارے شیفیں میرے جو کہ بہت مشہور ہیں الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں آپ بھی شاید اگر جس کا بھی مدبہ ان سے کوئی شیفوں سے تعلق ہے تو وہ ضرور ان کو پہچان جائے گا ان کا نام لیتے ہی اور وہ ہیں محمد مکیم سومرو صاحب تو ماشاء اللہ ایک بہت سینئر شیف ہیں انہوں نے بھی میرے میرے ایٹم دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے بھی بہت تاریخ کی ہے میں بہت شکر گزار ہوں مکیم سومرو صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے مجھ جیسے ناچیز کو بھی اپنی محطبہ کے ایک چیز دیکھی اور اس کی بہت تاریخ کی تو بہت شکری ہے سر آپ کا